بسم اللہ الرحمن الرحیم ودناظرین میرا نام ناسر گندل ہے آج گندر گروپ آف مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں آدھر ہوں پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو اپنا ایک ایکسپریئنس ہوتا ہے جو مجھے انفرمیشن ملتی ہے اس کی ایک پراب پر ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں ویڈیو ریکارڈ کر کے اس یوٹیوب چینل تو پر اپلوڈ کرتے ہیں آپ تمام دو سب آپ کو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ویڈیوز دیکھتے ہیں گندر گروپ آف مارکٹنگ کے ساتھ آپ نے بزنس کیا اور اچھے اچھے کمیٹس نیچے کرتے ہیں آپ کی رائے کمیٹ کے اندر جو آپ کو پورا علا ہوئے جی آپ جو بھی بات کرنا چاہے کمیٹس کے اندر لازمی کیا کریں ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ میں گلتی کر رہا ہوں آپ کے اس کمیٹ کی وجہ سے میں اپنی گلتی جو ہے وہ ٹھیک کر دو اور نالج ملتا ہے آپ کے پاس جو نالج ہے وہ کمیٹ کے اندر شیئر کیا کریں دو پوائنٹس کو پر آج ہم لوگ بات کریں گے ایک آپ کی شارٹ ٹرم انویسمنٹ اور ایک آپ کی لانگ ٹرم انویسمنٹ اور لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو مائنڈ سیٹ کرنا پڑتا ہے بسیکلی آج میری ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے پلوٹ لی ہے انسٹالمنٹ کے اوپر پلوٹ لی ہے اور ایک سال اس کو ہوا ہے ابھی یا ڈیڑھ سال ہو گیا یا دو سال کا ٹائم ہو گیا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ میں نے تو بڑا غلط فیصلہ کر لیا میری تو انویسمنٹ ساری ڈوب کی مجھے تو بہت بڑا نقصان ہو گیا اس مائنڈ کو کلیر کرنے کے لیے میں بسیکلی آئیے ویڈیو ریکارڈ کروں لیکن پہلے ہم لوگ بات کریں گے جو شارٹ ٹرم انویسمنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے شارٹ ٹرم انویسمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ تھوڑا اس کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے آپ کو پانی لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ والی انویسمنٹ جو ہے وہ شارٹ ٹرم انویسمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ مین اس پوائنٹ کے اوپر نہیں ہوتی جس پوائنٹ کے اوپر لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہو لوگ جہاں پہ پروپرٹی زیادہ خوائش رکھتے ہوں بنانا پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کے مین شیئر کے اندر ہمیشہ پروپرٹی اگر آپ سیل کرنا چاہیں تو فوری آپ کی پروپرٹی سیل ہو جاتی ہے لیکن اگر شیئر سے بیر جو نئے ہوسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں وہاں پہ اگر سیل کرنا چاہے تو آپ کی پروپرٹی فوری سیل نہیں ہوتی تو ڈیمارڈ جو ہے وہ شیئر کے اندر زیادہ ہوتی ہے اسی وجہ سے شیئر کے اندر جو اچھی لوکیشن والی پروپرٹی ہے پھر اس کا ریٹ بھی اسی طرح سے زیادہ ہوتا ہے تو ایک تو یہاں پہ اپنا مائنڈ کلیئر کر لیں کہ جو شارٹ ٹام انویسمنٹ ہے اس کے لیے بجٹ زیادہ چاہیے ہوتا ہے تھوڑے بجٹ کی جو پروپرٹی ہے وہ شارٹ ٹام بہت کم ایسی جگہ ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑے بجٹ والی پروپرٹی جو ہے وہ بھی شارٹ ٹام فائدہ جی جاتی ہے لیکن اوورال جو دیکھنے میں آیا ہے زیادہ تار نائنٹی پرسنٹ کیسز جو ہم نے دیکھے ہیں اس کے اندر جو فوڑی ایمورڈ والی پروپرٹی ہے وہ شارٹ ٹام انویسمنٹ نہیں کہلاتی بڑی انویسمنٹ جو ہے وہ شارٹ ٹام ہوتی ہے اچھی لوکیشن کے اوپر تیار پروپرٹی ہمیشہ شارٹ ٹام کے لیے آپ کو بینیفٹ دے جاتی ہے آپ پلوٹ کو خریدتے ہیں ساری پیمٹ اس کی اکٹھی کرنی پڑتی ہے ایک آپ ذہن میں بٹھا لیں نہ پہلے کبھی ایسا ہوئے نہ نیکس ٹام کبھی ایسا ہوئے کہ جو انسٹالمنٹ کی پروپرٹی ہے وہ کبھی بھی شارٹ ٹائم اس کو ہم لوگ کونٹ نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ سہی لانگ ٹرم پروسس کے اندر رہی ہے اور اس نے ہمیشہ آپ کو کافی ٹائم بعد جا کے پروفٹ دینا ہے شارٹ ٹائم کے اندر جی آپ کی اپتیار پروپرٹی ہے سیکٹر ہے وہاں پہ آپ نے پلوٹ لے لیا ایک گلی کے اندر آپ کو مناسب پلوٹ لے لیا آپ نے اس کی ساری فیمٹ دیا آپ نے نام ٹرانسفر کرا لیا آپ نے دو کروڑ روپے کا پلوٹ کریدا دھائی کروڑ روپے کا سیل ہو گیا اچھا کلائنٹ مل گیا یہ آپ کی شارٹ ٹائم انویسمنٹ ہے اب جو بڑا انویسٹر ہے وہ ہمیشہ شارٹ ٹائم انویسمنٹ کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے سرمایہ ہوتا ہے وہ اچھی پروپرٹی خرید لیتا ہے اس کو پروفٹ بھی ہو جاتا ہے دوسری پوائنٹ یہاں پہ ایک اور میں آپ کو کلیر کر دوں کہ بھائی دو کروڑ روپے کے ساتھ اگر بیس لاکھ یا پچاس لاکھ پروفٹ آ رہا ہے تو بیس لاکھ کے ساتھ آپ کو بیس لاکھ یا پچاس لاکھ پروفٹ نہیں آئے گا دو کروڑ کے ساتھ اگر آپ کو پچاس لاکھ روپے پروفٹ آ رہا ہے تو اچھ مین کے بیس لاکھ روپے کے ساتھ آپ کو پروفٹ آنا ہے لاکھ دو لاکھ روپے اور بیس لاکھ میں بھی اگر آپ کا کوئی پلوٹ بیس لاکھ کا ہے اور آپ نے دو لاکھ رپے کی قسطوں کے اوپر وہ پلوٹ لیا ہے دو لاکھ رپے اڈوانس لیا ہے تو دو لاکھ کے ساتھ آپ کو اسی پرسنٹیج کے ساتھ سے پروفر ملے اب پوائنٹ کے ہے کہ لوگ جو ہے پرشان کیوں ہو جاتے ہیں ایک پرسن ہے انہوں نے پلوٹ لے لیا ایک نئے ہوسنگ سوسائٹی کے اندر انسٹالمنٹ کے اوپر چار سال پانچ سال کے انسٹالمنٹ پلین کے اوپر انہوں نے پلوٹ لے لیا مثال کے طور پر ہم لوگ یہ فیصل ٹون فیس ٹو کی مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ گلیورڈ سٹی کی مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ نیو میٹر سٹی گجر خان کی مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ کپٹل سمارٹ سٹی کی مثال لیتے ہیں یہ نئے جو ہوسنگ سوسائٹیز بن رہے ان کی مثال لیتے ہیں اب ایک پرسن نے چار سال پانچ سال کی انسٹالمنٹ پلین کے اوپر پلوٹ لیا وہ پلوٹ تھا تیس لاکھ روپے کا پانچ لاکھ روپے اس نے ڈاؤن پیمٹ دی باقی لاکھ روپے پچاس سا روپے پر مقفو انسٹالمنٹ دے جائے اب جب اس نے پلوٹ بک کروایا تو اس کا مائٹ کیا تھا کہ میں لانگ ٹرم انویسمنٹ کر رہا ہوں لانگ ٹرم سے مراد کہ پانچ سال تو اس کا انسٹالمنٹ پلین ہے پانچ سال کے بعد پھر ڈولیمنٹ چارجز کا پروسس شروع ہونا ہے پھر ڈولیمنٹ چارجز دو تین سال اس نے ڈولیمنٹ چارجز قسطوں میں دینے ہیں تو پانچ سال وہ نکال لیں کاسٹ آف لینڈ والے انسٹالمنٹ پلین جو چل رہا ہے تین سال پھر آپ اس کو کاؤنٹ کرنے آگے جو ڈولیمنٹ چارجز قسطوں میں اس نے پی کی ہے آٹھ سال ہو گئے اب اس کو صحیح کر کے اس ٹرم کو پروسس کرتے ہوئے ایک سال دو سال کا اور ٹائم لگا لے تو یہ لانگ ٹرم انویسمنٹ مینیمام جو کاؤنٹ ہوتی ہے اس کا ڈیوریشن جو کاؤنٹ ہوتا ہے وہ دس سال کا کاؤنٹ ہوتا ہے دس سال سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی پروپرٹی لانگ ٹرم نہیں اس کو کہہ سکتے تو دس سال کا پروسس اب ایک پرسن کو پتا چل گیا کہ میں نے جو آج پلوٹ لیا ہے اس کا مجھے صحیح کر کے جو بینیفٹ ملنا ہے وہ آٹھ سے دس سال بعد ملنا ہے ایک سال ہوا دو سال کا ٹائم ہوا اس نے جو فائل پرچیز کی ہوئی تھی وہ مائنس میں چلی گئی وہ ہوسنگ سوسائٹی بن رہی ہے سائٹ کے اوپر ڈیوریمٹ بھی ہو رہی ہے ہوسنگ سوسائٹی بھاگی نہیں ہے یہ میں فراڈ ہوسنگ سوسائٹی کے لیے ویڈیو نہیں بنا رہا یہ میں ان ہوسنگ سوسائٹی کی موازنہ کر لیں یا مثال دینے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جو آن گرونڈ بن رہے اسی لیے میں نے آپ کو لیو وڈ سٹی کی مثال دی ہے کیپٹل سمارٹ سٹی کی مثال دی ہے فیصل ڈون فیس ٹو کی مثال دی ہے اور گجر خان سوسائٹی کی مثال دی ہے پارک ویو سٹی کی مثال ہے اور بہت سارے اس طرح کے جو اچھی ہوسنگ سوسائٹی ہمیں ان کی بات کر رہا اب وہ سائٹ کے اوپر ڈیوریمٹ بھی ہو رہی ہے چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہ بندہ سال ڈیٹھ سال کے اندر پرشان ہو گیا بلکہ نیچے ابھی ویڈیو کے نیچے بہت سارے لوگ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں ناصر گندل نے سبز باغ ہمیں دکھائے بھائی میں نے کون سے سبز باغ آپ کو دکھائے میں نے جو ہوسنگ سوسائٹی کی منیجمنٹ نے ہمیں انفارمیشن دی میں نے اسی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر دی بھائی میرا کوئی بھی ہوسنگ سوسائٹی میری نہیں ہے نہ بلیو ورڈ سٹی میرا ہوسنگ سوسائٹی ہے نہ فیسل ٹون فیس ٹو ہے نہ باقی جتنی بھی ہوسنگ سوسائٹی ہیں یہ میری ہے بھائی میں تو جو ہوسنگ سوسائٹی کی انفارمیشن ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دی ہوسنگ سوسائٹی والوں نے کہا یہاں پہ ہم لوگ واتر تھیم پارک بنائیں گے میں نے کہہ دیا جی کہ بلیو ورڈ سٹی والے کہہ رہے ہیں یہاں پہ واتر تھیم پارک بنا رہے ہیں سٹی والوں نے کہا جی کہ یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ برجل عرب کا ریپلیکہ بنا رہے ہیں میں نے کہہ دیا ویڈیو کے اندر جی یہاں پہ برجل عرب کا ریپلیکہ بن رہا ہے مجھے چودری عبدالمجید صاحب نے کہا جی کہ یہ میں ایک لاکھ کنال کے اوپر فیصل ٹون فیس ٹو ایک بڑا شہر بنا رہا ہوں رنگ روڈ کے ساتھ آ رہا ہے میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بتا دیا جی چودری عبدالمجید صاحب ایک لاکھ کنال کے اوپر بڑا شہر بنا رہ اور رنگ روڈ کے ساتھ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم لوگ اس کے اندر پچپن سو کنال کے اوپر جو ہے وہ کمرشل ایک بزنس ڈسٹکٹ بنا رہے ہیں میں نے اپنی ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر بنا دی کہ چودری عبد المجید صاحب جو ایک لاکھ کنال کے اوپر ہوسنگ سوسائٹی بنا رہے تھے اس کے اندر وہ پچپن سو کنال کے اوپر کمرشل بزنس ڈسٹکٹ بنا رہے ہیں مجھے پارک ویو سٹی کے منیجمنٹ نے کہا کہ ہم ڈاؤن ٹاؤن بنا رہے ہیں اور ڈاؤن ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ ڈانسنگ فونٹین بنا رہے ہیں میں نے ویڈیو بنائی میں نے کہا علیم صاحب جو ہے وہ پارک ویو سٹی ہوسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں اس کے اندر جی ڈاؤن ٹاؤن کمرشل بنا رہے ہیں ڈاؤن ٹاؤن کے اندر وہ ڈانسنگ فونٹین بنا رہے ہیں بھائی اس میں سبز باغ دکھانے والی کونسی بات ہے مجھے مینجمنٹ نے کہا کہ ہم لوگ یہ بلوک جو ہے لانچ کرنے لگے یہ چار سال کی قسطوں کے اوپر ہم پلوٹ دینے لگے میں نے وہاں سے انفارمیشن لی پرائیس پلین لیا ان کی ویب سائٹ سے کچھ انفارمیشن لی کچھ انہوں نے ڈیریکٹ ہمیں بتائی سارے ڈیلرز بھائیوں کو میں نے وہی ساری انفارمیشن کو مختصر کر کے تھوڑا آسان کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے وہی انفارمیشن اس یوٹیوب چینل کے اوپر ڈال دی بھائی اس میں سبز باغ دکھانے والی کونسی بات ہے یا تو میں نے کہا کہ بلیو ورڈ سٹی جو ہے وہ بلیو ایریا کے اندر بن رہا ہے یا میں نے آپ کو کہا کہ بلیو ورڈ سٹی بن لے جو ہے وہ ہر پلوٹ کے ساتھ ایک گاڑی گفٹ کر رہے ہیں جو کہ بلیو ورڈ سٹی کے منیجمنٹ نے انفارمیشن نہیں دی تھی یہ تو سبز باغ دکھانے والی بات ہوگی لیکن جو ہے ان ہوسنگ سوسائٹی کے منیجمنٹ نے مجھے انفارمیشن دی میں نے وہی ویڈیو کی شکل میں آپ کو بتا دی بھائی آپ کو اچھا نگا آپ نے انفارمیشن کر دی میں نے کسی کلائنٹ کو فورس نہیں کیا بھائی میں نے جسٹ انفارمیشن اس یوٹیوب چینل کے اوپر دی آپ کو انفارمیشنٹ پھر دوسرا یہ ہے کہ کون سی انفارمیشنٹ بھائی آپ کی ڈوب گئی ہے آپ کی ساری انفارمیشنٹ بھائی ادھر ہی ہے آپ اپنی کاسٹ آف لینڈ کلیر کریں ٹویلمٹ چارجز کلیر کریں تھوڑا سا ویڈ کریں یہی آسنگ سوسائٹی آپ کو بینیفٹ دے گی یہی پلوٹ جو ہے وہ آپ کو بینیفٹ دیں گے آپ کے پروفٹ میں سیل ہوں گے اور جب آپ کی یہی پلوٹ پروفٹ کے اندر سیل ہوں گے تو آپ نے وہ پروفٹ کوئی ایک میمبر آج تک زندگی کے اندر بتائے کہ کسی نے پروفٹ جو ہے پروپیٹی ڈیلر کو جا کے دیا ہو بیس اکیس سال کا مجھے ٹائم ہو گیا ریال سٹیٹ کا کام کرتی ہوئی اراؤل پرنڈی سلامباد میں میں نے جو تین لاف روپے کا پلوٹ لوگوں کو لے کے دیا آئی ڈیٹ کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ روپے کو ان کا سیل ہو رہا ہے حرام ہے کسی پرسن نے ایک روپے بھی واپس آ کے مجھے گفٹ دیا ہو کہ جی یار جی آپ نے دس سال پہلے یا پانچ سال پہلے آپ نے مجھے پلوٹ لے کے دیا تھا اس پلوٹ کے اندر مجھے اتنا جو ہے وہ پروفٹ ہو گیا تو اس میں سے آپ نے اس وقت ٹوٹل پانچ ہزار روپے کمیشن لی تھی یا ہم نے آپ کو پانچ ہزار کمیشن دی تھی تو ابھی ہمیں پچاس لاف روپے کی بجت آئی ہے تو ٹھیک ہے یہ پچاس ہزار روپے اور آپ رفت لیں بھائی کوئی کسی کا پروفٹ نہیں یہ پروفٹ نقصان سب آپ کے ہے ہم نے سروسز دین نہیں ہے سروسز میں ہماری کوت آئی ہے تو موس فیلکم آپ آئے گوندل گروپ آف مارکیٹنگ کے آفیس آئیں جتنے اور ریال سٹیٹ ایڈوائزر کام کر رہے ہیں میرے بھائی ہیں مارکیٹ کے اندر آپ ان کے آفیس جائے کہ بھائی یہ سروسز یہ ڈاکومنٹس آپ نے ہمیں بنوا کے دینا تھا یہ ڈاکومنٹس آپ نے بنوا کے نہیں دیا یہ انسٹالمنٹ ہم نے آپ کی اکونٹ میں سینڈ کی تھی پچاس زار کی امونٹ یہ آپ نے آگے جمع نہیں کروائی بھائی ہمارے اوپر آپ نے الیگیشن لگانے تو اس طرح کے لگائے ہوسنگ سوسائٹی پروپرٹی ڈیلر نے نئی بنانی اس بات کو آپ سمجھیں میرا خیال میں یہ ٹاپک تھوڑا سور چلا گیا کچھ دل کی باتیں ہوگی تو موس فیلکم باقی ویڈیوز کے اندر بھی اسی ٹاپک کے اوپر مزید آپ کا مائنڈ کو کلیر کرنے کے لیے جو پروپرٹی آپ نے لانگ ترم انویسمنٹ کے لیے پرچیز کی ہے اس کو شارٹ ٹاپ کے اندر کنسیڈر نہ کریں شارٹ ٹاپ کے اندر اس کا پروفٹ آپ نہ ڈیمانڈ کریں بھائی اگر دس سال کے ٹائم کے لیے آپ نے پروپرٹی لی ہے انتظار کریں سبر کریں اللہ پاک کی ذات کے اوپر یقین رکھیں اس بیلڈر کے اوپر یقین رکھیں وہ آسنگ سوسائٹی بنیں گی اور آپ کو اچھا پروفٹ ہوگا ابھی پینک ہو کہ بیچ نہیں ہے تو بیچ لیں بھائی آدھی قیمت کے اوپر لوگ دھنا دار کہہ رہے ہمیں ہماری انویسمنٹ نکال کے دیں بھائی بتائیں ہمیں ہم آدھی قیمت کے اوپر جو بھی مارکی ٹریٹ لگتا ہے ہم آپ کی پروپرٹی بیچ دیتے ہیں نیو میٹرو سٹی کا دولیمٹ چارجز کی وجہ سے مسئلہ پناہ سب لوگ کہتے ہیں جی پروپرٹی بیچ دو بیچ تو بھائی آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں بہت زیادہ مال ہے میری طرف سے آپ سیونٹی فائی پرسنٹ نقصان کے اوپر بیچ لیں مجھے کیا فرق بڑھے بھائی لگر میں مشورہ دوں گا کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی انویسمنٹ ہے یہی انہی نے آپ کو پروپرٹ دینا ہے ان کو سیل نہ کریں سبر کریں انشاءاللہ آپ آپ کو بہتر کرے گا بہت بہت شکریہ